ایسا مزاج تھا کہ دو آدمی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لئے آئے ان کے علاقے میں زیارت کے لئے کہ صحابی ہیں چلو ان کی زیارت کرتے ہیں پہنچے پوچھا کہاں ان کا گھر کہ یہ ان کا گھر ہے ان کے گھر گئے ہو جا کر پوچھا آپ سلمان فارسی ہیں کہ جیے میں سلمان فارسی ہوں ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا آپ صحابی ہے کہ نہیں میں صحابی نہیں ہوں میں میں صحابی نہیں ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ایک نے کہا دوسرے سے کہ ہم یہاں غلط آگئے ہیں ہم یہاں غلط آگئے ہیں یہ کوئی اور آدمی ہے ہمیں تو وہ سلمان فارسی مطلوب ہیں جو صحابی ہیں تو دونوں وہاں سے اٹھ کر جانے لگے کہ یہ تو ہم غلط آگئے یہ آدمی وہ نہیں جو ہمیں چاہیے جب اٹھ کر جانے لگے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم کس سلمان فارسی کی تلاش میں ہو کہ وہ سلمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں ہوتے تھے سفر حضر میں ساتھ ہوتے تھے مشوروں میں ساتھ ہوتے تھے مقام تھا ان کا غزوہ خندق جو ہوا ہے وہ سلمان فارسی کا مشورہ پر ہوا ہے خندق ان کا مشورہ پر کھو دی گئی ہے اتنے ہوں جو مقام ہے تو لوگوں نے کہا ہاں ہم انہی سلمان کی تلاش میں ہیں تو فرمایا کہ میں ہوں تو وہ لیکن صحابی نہیں ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا ایمان کے ساتھ تو میں ارز گلا جائے کہ یہ ان کی توازوں کی بات تھی کہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کارنامہ کر کے آخرت کی طرف سے مطمئن نہیں تھے یہ دوسری سے بات ہے کہ جو جتنا پرانا ہو اس میں آخرت کا اتنا فکر ہو تو فرمایا کہ میں صحابی نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو اس لئے کہ صحابی تو وہ ہے کہ جس کا داخلہ آپ کے ساتھ جنت میں ہو جائے یہ فرمایا جو مجھے ارز کرنا دار کہ میں صحابی نہیں ہوں کیونکہ صحابی ہونے کا فیصلہ جب ہوگا جب جنت میں آپ کے ساتھ داخلہ ہو جائے اگر وہاں جب میں داخلہ نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو دنیا میں صحابی کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صحابی کیسے کہہ سکتا ہوں اگر دنیا داخلہ جنت میں نہ ہوا آپ کے ساتھ ہاں جس کا داخلہ آپ کے ساتھ جنت میں ہو جائے وہ صحابی کہلائے تو میں نے ارز کیا کہ یہ سب سے بڑی صفت صفت توازع اس کو میں نے ارز کیا کہ اللہ رب العزت اپنے کام کے لئے ان کو منتخب کرتے ہیں اللہ اپنے کام کے لئے ان کو منتخب کرتے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے صفت توازع کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں اپنے کام کے لئے جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں میں وسعت خمومت کے لئے تو اللہ ان سے دعوت کا کام لیں گے ان کے دل میں فکر ہو امانت کی ادائیگی کا تو اللہ ان سے کام لیں گے ان کے دل میں توازو ہو تو اللہ تعالی ان سے کام لیں گے کیونکہ بڑا کام ہے بڑے کام توازو والے سے لے جاتے ہیں اور گھٹیا کام تکبر والے کرتے ہیں دنیا میں دیکھو حکومت کے کام تکبر والے اور دین اور دعوت کا اور علم کی خدمت توازو والے یہ تقسیم ہے آپ دیکھیں دنیا میں کہ چھوٹے کام بڑے لوگ کرتے ہیں بڑے کام چھوٹے لوگ کرتے ہیں یہ تقسیم ہے دنیا کے کام چھوٹے ہیں یہ لوگ بڑے بنکر کرتے ہیں اور دین کے کام بہت بڑا ہے کہ اس کے لئے سب سے پہلے توازوں کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ توازوں اختیار کریں جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس کام کے لئے منتخب فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو امتحان سے گزارتے ہیں جو طریقہ دنیا والوں کا ہے کہ وہ اپنے کام کے لئے کسی کو منتخب کرتے ہیں پھر اس کا امتحان ہوتا ہے یہ ہمارے کام کے قابل ہے یا نہیں میرے دوستو عزیزو اس کام سے صرف نسبت کا حاصل ہو جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے بلکہ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ کام کرنے والے کام کرتے کرتے مریں حضرت پوچھا گیا کہ حضرت استقامت کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ کام کرنے والا کام کرتے کرتے مرے یہ استقامت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہیں جو موت آئے وہ اتعاد کی حالت میں آوے اتعاد کا اصل مطلب یہ بھی تھا کہ اتعاد کا اصل مطلب یہ بھی تھا کہ تم موت تک اجتماعیت کو چھوڑنا مت حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس پر بعت لی ہے اسلام کی بعت میں اسلام کی بعت میں یہ بھی داخل تھا اسلام کی بعت میں یہ بھی داخل ہے آپ ذرا غور کریں سنت بعت سنت بعت جو ہے اصل کہ اسلام کی بعت میں یہ بھی داخل تھا کہ میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تو تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے یہ ہے اصل بات وعلی آسرات علینا کا جو جملہ ہے واسب نے اسقا کو بعت کرتے ہوئے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ہم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ آپ کے بعد دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی تو ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت امتحان سے گزاریں گے اللہ نے فرشتوں کو بھی انبیاء کو بھی صحابہ کو بھی انہیں سب کو اطاعت کے امتحان سے گزارا ہے ان پر ان کی طبیعت کے خلاف احکام لا کر ان پر احکام لا ہے طبیعت کے خلاف انہیں آزمایا کہ آیا یہ اپنے جذبے کی خلاف یا اپنی طبیعت کے خلاف یا اپنی چاہت کے خلاف یا اپنی حیثیت کے خلاف اگر ان کو حکم دیا جائے تو پورا کرتے یا نہیں کرتے ہیں میں نے عیت پڑھتے قرآن کی اللہ نے ابراہم اسلام کو آزمایا ہے مختلف امتحانات میں انہوں نے پورا کر کے دکھلا دیا جو حکمیں پورا کریں گے کہ انہوں نے احکام پورے کر دیے تو اللہ تعالی نے وعدہ پورا کر دیا امامت صرف چار رکعت نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے امام پیشوائے دین کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی سے جس کی زندگی سے امت کو عملی اسلام عملی دین نظر آئے وہ امام ہے جس کی جس امام کی نماز سے مختلف نماز درست ہو وہ امامت ہے تو امامت تو ایک فریضہ ہے امامت تو ایک فریضہ ہے اصل امامت کی ذمہ دار یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا عمل امت کے لئے نمونہ بنے اس کو امامت کہتے ہیں تو ہم نے عرض کیا کہ اصل امتحان ہے اصل امتحان اطاعت کا اصل امتحان ہے اطاعت کا کہ اللہ رب العزت سخت امتحان سے گزارتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ کسی حکم کے بارے میں یہ تو نہیں کہتے کہ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے